السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز ادا کر رہا ہو اور بھول کر دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد قعدہ اولہ میں تشہد پڑھنے کے بعد اگر وہ درود پاک پڑھ لیتا ہے یا درود پاک شروع کر لیتا ہے تو اب اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے کیا اس کے اوپر سجدہ صاحب کرنا یہ لازم ہے یا بغیر سجدہ صاحب کی اس کی نماز درست ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے نماز کا اور کافی سارا لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش بھی آتا ہے اور کافی سارا لوگ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے یاد رکھے گا چار رکعت سنت معقدہ چار رکعت فرض اسی طرح تین رکعت مغرب کے فرض تین رکعت وطر واجب ان تمام نمازوں میں دوسری رکعت قادہ اولہ میں یعنی دوسری رکعت میں جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد آگے نہ بڑھنا یہ واجب ہے یعنی تشہد پڑھنے کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑ ہونا یہ واجب ہے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اب اگر کوئی شخص بھولے سے ان نمازوں میں چار رکعت سنت معقدہ چار رکعت فرض تین رکعت مغرب کے فرض تین رکعت وطر ان نمازوں میں بھول کر اگر قادہ اولہ میں یعنی دوسری رکعت میں اتحیات بیٹھا اور اس نے تشہد پڑھی اس کے بعد پھر وہ درود پاک بھی پڑھ لیتا ہے یا پھر اتنا شروع کرتا ہے درود پاک کے اتنے کلمات کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یا پھر اللہم صلی علی سیدنا تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کرنا اب یہ لازم ہے اگر وہ سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز درست ہوگی ورنہ اگر وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو اس نماز کا لوٹانا اس کے اوپر واجب ہے اور اسی طرح اگر جان بوجھ کر اگر کوئی اس طرح کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بھولے سے ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا اس کے اوپر لازم ہے اس کی نماز درست ہو جائے گی اگر وہ جان بوجھ کر دوسری رکعت میں ان نمازوں میں تشہد پڑھنے کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے اس نماز کا لوٹانا اس کے اوپر واجب ہے اس کی نماز درست نہیں ہوگی مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ